بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی میری جو ویڈیو ہے میں ون ڈولر شوپ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی اور اس کی کچھ سیکرٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ایمپوریم مال میں ہے جب آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہو یوٹیو پر یا کسی بھی ادھر ایپ پر تو جو ویڈیو ہوتی ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیف بنا کر دکھائی جاتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو کہ ایکچول میں ہوتی نہیں ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں گی کہ جیسے میں نے ویڈیوز دیکھی اور جو میرے مائن میں تھا ویو وہ مجھے نہیں ملا اور کچھ جو مشکلات مجھے پیش آئیں وہ آپ لوگ کو بھی آ سکتی ہیں تو میں آپ لوگ کو ڈیٹیل اس کی بتاؤں گی تو آج میں ایمپوریم مال میں جو ون ڈولر شوپ ہے اس کا وزٹ کرنے والی ہوں لیکن آپ کو ون ڈولر شوپ جو ہے وہ اچھرا میں بھی مل جاتی ہے اور ریسنٹلی جو ہے وہ پیکیجز مال میں بھی سٹارٹ کروا دی گئی ہے اس کا میں نے پرسنالی وزٹ تو نہیں کیا اس لئے میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتی بس سنائے کہ پیکیجز مال میں بھی جو ہے وہ سٹارٹ کروا دی گئی ہے اور اچھرا میں میں نے پرسنالی دیکھی ہے بٹ کچھ اس طرح سے پرچیز نہیں کیا اور جو ہے آج میں آپ کو Emporium Mall میں جو ہے اس کی details بتاؤں گی اور ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گی جو میرے ساتھ ہوا ہے اپنا experience ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ jewelry, makeup اور باقی جو آپ کی products آپ کو مل جاتی ہیں وہ ان کے بارے میں میں review تو کروں گی لیکن acts ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں بتایا جاتی اور بہت attractive اور enhancing بنا کر آپ کو چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی exact direction بتاؤں گی کہ اس کی exact direction کیا ہے exact location کیا ہے یہ Emporium Mall میں جب آپ enter ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو second floor پہ ملے گی میں آپ کو اس کی exact direction ہے وہ بھی check کرواتی ہوں تو یہ اس کی exact direction ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کی کچھ facts کی طرف تو number one پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو line میں لگنا پڑتا ہے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا جو کہ آپ لوگ expect نہیں کر رہے ہوتے ہو کہ ہم لوگ کسی mall میں جائیں گے تو ہمیں line میں بھی لگنا پڑ سکتا ہے مگر یہ dollar shop ہے تو آپ کو line میں لگنا پڑتا ہے اب میں آپ کو one by one سب چیزوں پہ review کر کے دکھاتی ہوں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو واقعی one dollar کی مل رہی ہیں تو وہ واقعی ٹھیک ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو one hundred یا fifty rupees تک مل سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں jewelry کی میں نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے capture کیا تھا اور وہ مجھے بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ آپ کا time ہو گیا جب آپ باہر چلے جائیں اور products بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی میری تو jewelry آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی اچھی ہے اگر یہ آپ کو one sixty rupees میں مل رہی ہے تو واقعی جو ہے بہت اچھی ہے یہ jewelry میں نے آپ کو تھوڑی سی دکھائی ہے میں بھی آپ کو detail میں دکھاتی ہوں jewelry واقعی بہت اچھی تھی بہت پیاری تھی اگر آپ باہر سے ایسی jewelry purchase کرنا چاہو تو آپ کو three fifty four hundred یا اس سے اوپر ہی ملے گی اس سے کم پیسوں میں نہیں ملے گی one sixty میں تو بلکل بھی آپ expect نہیں کر سکتے اور quality بہت اچھی تھی اچھا اگر ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کی بات کریں جیسے یہ آپ کو mirror اور کچھ cushions وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کی quality کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی ٹھیک ہے یہ آپ کو one sixty rupees میں باہر سے بھی مل جائے گا one sixty one fifty کی range میں باہر سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہ mirrors ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو یہ آپ لوگ لے سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو یہ dust بھی نہیں اس کے آپ quality چیک کریں یہ ویسے بھی پیاری ہے presentable ہے اور quality بھی اس کے کافی اچھی تھی اس کے بعد آپ کو کچھ dry fruits مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جو اوپر hang ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو one sixty میں ملتے ہیں تو یہ جو نیچے پڑی ہوئی تھی چیزیں یہ کچھ expensive تھی مطلب کہ آپ کو ہر چیز one sixty میں نہیں مل رہی جو چیز ذرا زیادہ انہوں نے quantity میں دی ہے تو پھر اس کے price بھی زیادہ ہے اس کے بعد یہ stroller ہے یہ بالکل normal سا stuff تھا کوئی بہت کہتے ہیں نا کہ بہت ہی کوئی اچھا یا کوئی branded ایسا کچھ نہیں تھا normal سا stuff تھا یہ آپ لوگ چیک کر کے لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کو جو ہے وہ two fifty three hundred تک تو ویسے اچھا اس کے بعد کچھ برتن وغیرہ دیکھیں ہم لوگوں نے بٹ مجھے تو پسند نہیں آئے وہ اس لیے کہ آپ کو one piece مل رہا ہے اور جو ہے یہ آپ کو one hundred تک بھی مل جائے گا باہر سے ٹھیک ہے اور اس کے جو quality تھی اگر ہم quality کی بات کریں تو one piece اور quality کوئی بہت اچھی نہیں تھی اس لیے مجھے وہ پسند نہیں آیا لیکن toys بہت پیارے تھے اگر آپ بچوں کے لیے لینا چاہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہو dolls وغیرہ تھی یہ boys کے لیے تھی کچھ چیزیں تو یہ سب چیزیں آپ کو one sixty میں مل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ toys کتنے پیارے ہیں تو اس طرح کی چیزیں mostly آپ کو جو ہے وہ five hundred تک 350 اس رنج میں ملتی ہیں تو یہ آپ لوگ چیک کر لو یہ بہت پیاری ہیں جیسے animals ہیں اور boys کی چیزیں ہیں کچھ guns بغیرہ ہیں تو یہ آپ لوگ لے سکتے ہو باہر کے نسبت یہاں آکے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جیسے football بغیرہ ہے تو یہ one piece ہے اور one sixty کا یہ I think expensive ہے میں پرچیز تو نہیں کرتی برٹ جو ہے وہ آئیڈیا تو ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ شیشے کے برطن دیکھیں یہ بھی آپ کو one piece مل رہا ہے one sixty میں one piece تو آپ لوگ دیکھ کے لیجئے گا یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں ان میں سے ہم لوگ نے کچھ بھی purchase نہیں کیا quality بہت کوئی اچھی نہیں تھی ایک جو ہے ہم لوگ نے scissor لی تھی اور جو بڑی والی ہوتے کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ چیک کریں جو بہت اچھی quality کا make up ہے تو یہ آپ لوگ نے mostly دیکھا لیکن جو میں نے آپ سب سے پہلے چیک کر وائی ہے وہ ایک kit جیسے حودہ beauty کی ہے یا کوئی بہت اچھی kits ہیں تو آپ پہلے 10 products پرچیز کرنی پڑتی چاہے ان کی original price اتنی ہو بھی نا وہ 50 کی چیز ہے 60 کی ہے لیکن پہلے پرچیز کر کے products پروموشن پہ یہ جیولری آپ چیک کرو کتنی پیاری ہے جیولری واقعی جو ہے وہ کابل تاریف ہے لیکن اگر ہم لگ ہیر بینڈ کی بات کریں تو یہ کون لے گا 160 میں یہ آپ 50 60 70 تک پیسے بے مل جائیں گے پرفیوم بڑی سپری بہت اچھے تھے شوپنگ ہماری almost complete ہو چکی ہے اور ہماری products 20 ہو چکی ہیں تو ایک promotion پہ میں نے یہ پیلٹ لی تو اس پہ میں آلیدہ سی انشاءاللہ ریویو بھی کروں گی آپ لوگ دکھاؤ گی کس طرح کی مجھے تو بہت پسند آئی ہے اور ایک ہم لوگوں نے کچھ Airpods اس طرح کی کچھ چیز لی تھی وہ بابا نے لی تھی اس لئے مجھ اس کا idea نہیں وہ کیا چیز لی تھی انہوں نے کیونکہ ہماری ملتی پہلے 10 پرڈکس لو پھر جا کے ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور پیلیٹ آپ ملے گی وہ بھی پروموشن بھی تو یہ میں دوبارہ سے آپ ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ یا اس رینج میں چیز ملتی ہیں وہ آپ لوگوں کو ون سکسٹی میں مل رہی ہیں اور جیولری کی کوالیٹی بہت اچھی تھی یہ نہیں کہ ون سکسٹی میں ہے تو اس کی اچھی نہیں تھی بہت اچھی تھی باقی مجھے کوئی اتنی پسند نہیں آئی ویسٹ نہ کریں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک